گولی مارو دیل سے غدداروں کو مارو مجھے کامار سے مارو بچاؤ مارو مجھے ہمتے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سار یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا ملک با چاہتے ہیں نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹوں کا بات ہوں سر سنیے NPR ہوگا تو NRC ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پدان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے تجاز پدان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محب وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خطبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیر اعظم ٹرم سے بغل غیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بقرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخیط پر تنخیط کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یورپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موگ ہو گیا یہ آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام نے جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس ہیں ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ایٹی ایف ایف ایٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا وہ اس نے پاکستان کے حق میں اٹھے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پر سے ایف ایٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں طالبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھابار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل طالبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حق سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اقلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیا سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سہ ستر کا اوڑکے ختم دیا ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس تیس ست پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑھ 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 باتیں کرتے ہونر ہٹ کا ذکر صدر جمہودیہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندرہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن ڈالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اکتھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے قریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ست ستہ ویس آٹیزنز کو ہونر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آٹی ایک اپلیکیشن ہے سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لئے بنیاد ہوتی ہے مگر سارے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیا نہیں بلکہ اس کو نشطہ نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں ہے آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرلیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجیز لیچر ایگزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرق میں یہ کمان کیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لئے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا قانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داست کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر ان پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no no decision on این آر سیز میں taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر اب آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکس پیئر پڑے ہیں مجمال ہوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کے آؤ اس لئے اچھا بور رہا ہوں تو سر یہ ان پی آر این آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا ہمت کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر این آر سی کیا ایک سکھے کے دو رکھ نہیں ہے کیا ان پی آر اور این آر سی سٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے فوٹی نیک کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس لیے آپ نے تین ہزار نو سو اکوڑ روپیے ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ سو ہزار تین کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کہ ان آر سی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہ یہ پرائیم جواب دے گا خدان منطری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہے ہیں تو بیٹھ جاؤں آپ بولیے بولیے بولینا سر سٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ یہ ہے ان پی آر ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا بات ہوں سر سنیے ان پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی ہندو نہیں ہیں سر میں ختم کروں دو منٹ میں سر یہ یہ ان پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے سر ان پی آر این آر سی ایک ہی ہے سر ان پی آر ہوگا تو این آر سی ہوگا پردان منطری بتا دے کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی انڈیوں کو سردنشپ نہیں ملے گی سیڈ اپ علی کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں رہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بقا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کترالی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو اٹیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو اٹالیس کا سٹی ایٹ کا مسلمی کا ماحول ہے سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال لیا مسلموں نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد رومہ اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہے میں ختم کر رہا ہے اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفل ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ تر کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میں صلاح ہے کیاپٹل آف ڈا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو جیسے غدداروں کو مارو مجھے کام آر سے مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سار یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا ملک آ چاہتے ہیں اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر تینکیو سر